اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمدا اور قصدا قیع کر لے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قیع کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے من استقاع فعلیہ القضاء جس کو قیع آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں اور جو جان بوجھ کے قیع کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزہ رکھنے کے آداب بیان کیے وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پہ کھانا کھالے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس طرح قصداً قیع کر لے یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے یا قضائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مستضاد یہ بات بھی امت کو سمجھائی ہے جیسا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علی ولا کفارہ جو بھول کر روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضائی ہے بلکہ دوسری روایت میں تو یہ بھی فرمایا من اکلہ او شریبہ جو روزہ در کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ناسیا بھول کر فلا یفطر اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَزَقَهُ اللَّهُ یہ اللہ نہیں اس کو رزق کھلایا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی امت کو خبر دی من نسیہ وَهُوَ صَائِمْ جو روزہ رکھ کے بھول جائے فَأَكَلَ اَوْ شَرِبَ اور کھا اور پی لے فَالْيُتِمَّ صَوْمَ اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح خوشک یا ترم سواک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شدتِ گرمی کے وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پر رکھنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا نہر یا تالاب میں غوطہ دغانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرمہ لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چک کر تھوٹ دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و گبار یا دھوان اُڑتا ہُڑتا انسان کے گھلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے ارشاداتِ عالیہ ہمارے لئے اسوہِ حسنہ ہیں آئیڈیل ہیں رول موڈل ہیں میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق اطا فرمائے اطاعت و فرما برداری کی توفیق اطا فرمائے اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کرنے